فلم رکشہ بندھن کی کہانی شروع ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی کو جس کا نام ہوتا ہے کدرنات اور اسے کدارہ بھی کہتے ہیں اس کی ایک پانی پوڑی یعنی کہ گول گپے کی دکان ہوتی ہے جہاں پر زیادہ تر وہ عورتیں کھٹا کھانے کے لیے آتی ہوتی ہیں جو کہ پیٹ سے ہوتی ہیں یعنی کہ ماں بننے والی ہوتی ہیں یہ دکان اس کے باپ دادا کی ہوتی ہے اور اس کی دکان پر ستر سال سے لکھا ہوتا ہے کہ چاٹ کھائیے بیٹا پائیے یعنی کہ یہ سب عورتیں اس امید میں اس کی دکان پر آتی ہیں کہ کھٹا کھانے پر ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا پھر اسے ایک فون آتا ہے اور وہ فون سننے کے بعد وہ دکان اپنے لڑکے کے حوالے کرتا ہے اور اپنے گھر جانے لگتا ہے گھر میں آئے ہوتے ہیں لڑکے والے اس کی بہن کا رشتہ دیکھنے لیکن وہاں پر ایک اور آدمی آتا ہے ایک دوسرا رشتہ لے کے کہ دارا نے ان سے اپنی بہن کا رشتہ 11 لاکھ روپے میں کرنا تھا وہ 16 لاکھ روپے تک آ گیا تھا لیکن دوسرے رشتے والے 17 لاکھ روپے کی اوفر دے رہے تھے اس لیے کہ دارا کی بہن کا رشتہ نہیں ہو پاتا دوستوں ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن ضرور دوبانا تاکہ جب بھی ہماری نئی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کے بارے میں پتا چل جائے یہ دارا کی چار بہنیں ہوتی ہیں ایک کا نام ہوتا ہے درگا جو کہ موٹی ہوتی ہے ایک کا نام ہوتا ہے لکشمی جو کہ ساملے رنگ کی ہوتی ہے ایک کا نام ہوتا ہے سرسوتی جو کہ لڑکوں جیسا بن کے رہتی ہوتی ہے اور ایک کا نام ہوتا ہے گائتری اور یہ ساری بہنوں میں سب سے زیادہ پیاری اور سب سے زیادہ ہونہار ہوتی ہے کدارا نے اپنی مرتی ہوئی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک وہ اپنی چاروں بہنوں کی شادی نہیں کرا دے گا وہ شادی نہیں کرے گا اب کہانی میں انٹری ہوتی ہے ایک لڑکی سپنا کی یہ اور کدارا ایک دوسرے سے اپنے بچپن سے پیار کرتے ہوتے ہیں وہ اپنے پاپا کے ساتھ کدارا کے گھر آتی ہے اور ان کے آنے کا پتہ چلنے پر کدارا گھر کے پیچھے سے بھاگ جاتا ہے لیکن سرسوتی انہیں اشارہ کر کے بتا دیتی ہے کہ وہ کہاں ہے اور جب وہ وہاں جاتے ہیں تو کدارا کھمبے سے نیچے اتر رہا ہوتا ہے سپنا کے پاپا آٹھ مہینے میں ریٹائر ہونے والے تھے اور وہ کدارا سے کہتے ہیں ریٹائر ہونے سے پہلے میں اپنی بیٹی کا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں چھے مہینے ہیں تیرے پاس شادی کر لے ورنہ کوئی بڑیا سا رشتہ دیکھ کے اس کو نپٹا دوں گا دوستوں کدارا ہر مہینے لاکھوں کی ایم آئی بھار رہا تھا اور یہ اس وجہ سے کیونکہ اس کے دادا جی نے کرزہ لیا تھا جس کو وہ آج تک چکا رہا ہے اور اب اپنے بچپن کے پیار سے شادی کرنے کے لیے کدارا کے پاس چھے مہینے ہوتے ہیں اور اپنی بہنوں کی شادی کیے بینا وہ اپنی شادی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تب تک شادی نہیں کرے گا جب تک وہ اپنی بہنوں کی شادی نہ کر دے کدارا اپنی بہن لکشمی کو کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں شادی کروا دوں گا تیری اس سے لیکن وہ ایک کباری والا ہوتا ہے اس کے بعد کدارا اپنی تین بہنوں کو باہر لے کے جا رہا ہوتا ہے کہ کچھ لڑکے ان کو دیکھ کے آوازیں لگاتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں جس پر وہ اپنی بہنوں کو آگے اتار کر ٹیکسی میں جانے کا کہتا ہے اور پھر وہ بھاگ کر واپس ان لڑکوں کے پاس جاتا ہے اور ان کو مارنا شروع کر دیتا ہے لوگ کدارا کو روکتے ہیں اور ایک آدمی اس سے کہتا ہے اتنی سی بات پہ جان لے لوگے اس کی جس پر کدارا اس سے پوچھتا ہے یہ اتنی سی بات ہے اور پھر وہ چاندنی چوک میں کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہے کہ اس کے بعد کسی نے بھی کوئی لڑکی کو چھیڑا تو اسے اس سے شادی کرنی ہوگی کدارا اور سپنا اس کی دکان پر ہوتے ہیں کہ ایک آدمی ایک لڑکی کی شادی کی مٹھائی لے کر آتا ہے اور کدارا کو پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکی کی شادی ایک گورمنٹ کلرک سے ہو رہی ہے بارے میں پوچھ لیتا ہے دوستوں یہ وہ موٹی لڑکی ہے جس کی شادی ہونے والی ہے اور اسے دیکھ کر تو کدارا بھی حیران ہو جاتا ہے اور اس کی شادی کروانے والی ہیں یہ ان کا نام ہے شانو جی یہ خطرناک سے خطرناک لڑکیوں کی سستے میں شادی کروا دیتی ہیں انہوں نے کدارا کی دکان پر کیٹرنگ کے لیے کئی دفعہ کول کروائے تھے لیکن اس کے لڑکے گفار نے منع کر دیا اس لیے شانو جی کدارا سے صحیح سے بات نہیں کرتی اور وہ ان کے کہنے پر اب ایک شادی میں کیٹرنگ کا کام کرتا ہے دوستوں اس شادی میں لڑکی کی بیدائی گاڑی میں ہونے والی تھی لڑکی والوں نے گاڑی بک تو کروائی تھی لیکن گاڑی ڈیلیور نہیں ہوتی اور اس وجہ سے اب وہ شادی ٹوٹنے والی ہوتی ہے لیکن کدارا کو اس میں ایک موقع نظر آتا ہے پتا چلتا ہے کہ کدارا کے گول گپوں کی وجہ سے ایک آدمی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تھا وہ کدارا کا احسان مند ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے شوروم کھولتا ہے اور وہ گاڑی اسی شوروم میں ہوتی ہے کدارا اس گاڑی کو لاکر شادی کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے اور اس طرح وہ شانو جی کا دل جیت لیتا ہے اور اب وہ اپنی چاروں بہنوں کو ان سے ملواتا ہے وہ گاہیتری کی شادی کا اٹھارا لاکھ اور باقی تینوں بہنوں کا بیس بیس لاکھ روپیہ بتاتی ہیں اور وہ سپنا سے کہتی ہیں کہ دو دن میں لڑکے والے دیکھنے آنے والے ہیں میں نے ہی رشتہ کروایا ہے اور یہ سپنا کے پاپا کے کہنے پر ہوا تھا کدارا اب اپنی بہنوں کی شادی کے لیے پیسوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور سپنا اس پر اپنا پورا گھسا نکالتی ہے اور کہتی ہے کہ ان چڑیلوں کے رہتے ہماری شادی کبھی نہیں ہو پائے گی میں جا کے اس لڑکے کو ہاں کہہ رہی ہوں گاہیتری کو یہ دیکھ کر اچھا نہیں لگتا جس پر وہ اپنی بہنوں کو ڈانٹی ہے اب لڑکے والے سپنا کا رشتہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور ان کے سامنے ہی کدارا کی بہنیں کھڑی ہوتی ہیں وہ انچی آواز میں ایسی ایسی باتیں بولتی ہیں کہ لڑکے والے خودی اٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور یہ کر کے کدارا کی بہنیں بہت خوش ہوتی ہیں وہیں دوسری طرف کدارا کو کہیں سے بھی کرزہ نہیں مل رہا تھا دوستوں شادی میں کیٹرنگ کرنے کے لیے انہیں بیس ہزار روپے ملتے ہوتے ہیں اور کدارا کو گفار سے پتا چلتا ہے کہ شادی میں گانا گانے والا گانا گانے کے لیے پانچ گھنٹے کے ایک لاکھ روپے لیتا ہے اور وہیں پہ گاہیتری اسے بتاتی ہے کہ یہ تینوں اپنی شادی کے لیے محنت کریں گی اب شادیوں میں کیٹرنگ کا کام گفار سنبھالنے لگتا ہے اور کدارا شادیوں میں گانا گانے لگتا ہے درگا پتلی ہونے کے لیے دوڑ لگانے لگتی ہے لکشمی کا رنگ گورا کرنے کے لیے کریمیں لگائی جا رہی ہوتی ہیں اور سرسوتی اس کو تو لڑکی بنایا جا رہا ہوتا ہے گاہیتری میں تو ویسے ہی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی وہ اپنی دکان میں چیزوں کے ریٹ بھی بڑھا دیتا ہے اور یہ سب وہ اپنی بہنوں کی شادی کرنے کے لیے کر رہا تھا تاکہ پھر وہ سپنا سے شادی کر سکے کدارہ ایک دن اپنی دکان میں سویا ہوتا ہے کہ ایک عورت اس کی دکان کے سامنے کھڑی ہو کر دہیج کے خلاف بول رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے دہیج لینا اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا دہیج دینا ہے یہ پرثہ ہمیں بدلنی ہوگی دوستوں پرثہ رواج کو کہتے ہیں کدارہ اس سے پوچھتا ہے کہ اس کے کتنے بچے ہیں اس عورت کی دو بیٹیاں ہوتی ہیں کدارہ کہتا ہے کہ بیٹی کی ماں تو بولے گی ہی کہ دہیج برا ہے اور یہی اگر بیٹے کی ماں کہتی تب ہم مانتے یہ چاندنی چوک ہے مینی ہندوستان یعنی کہ چھوٹا ہندوستان اور اس مینی ہندوستان کے ہر گھر میں ایک بیٹی بیٹی ہے جس کا دہیج کم پڑ رہا ہے اور اس گھر کا باپ اسے پورا کرنے میں ہڈیاں گلا رہا ہے اپنی اور آپ چاہ رہی ہیں کہ اس محنت پہ اب وہ شرمیندہ بھی ہو یہاں کھڑے ہر آدمی نے اپنی زندگی لگا دی کہ ایک دن وہ چھاتی ٹھوک کے اپنی بیٹی بیدہ کرے گا اور آپ چاہتی ہیں کہ اس بات پر ہم اپنا سر جھکا لیں نہ جی نہ ہم بہت پیار کرتے ہیں اپنی بہنوں سے اپنی بیٹیوں سے ہم جان دے دیں گے سب کچھ دے دیں گے اسے اس پر وہ عورت تو جیسے بے زبان ہو جاتی ہے وہیں پہ کدارہ کو شانو جی کا کول آتا ہے اور وہ اسے اپنے پاس بلا کر ایسی خبر دیتی ہیں کہ کدارہ خوشی سے رونے لگتا ہے وہ گھر جا کے گائیتری سے مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ تیری شادی پکی ہو گئی گائیتری کی شادی ہو جاتی ہے اور کدارہ اپنی ایک بہن کی بیدائی کر دیتا ہے بیدائی ہو جانے کے بعد سپنا کے پاپا کدارہ کے پاس آتے ہیں اور وہ ایک بات صاف کر دیتے ہیں کہ انہوں نے سپنا کے لیے لڑکا دیکھ لیا ہے ان کے پاس دہیج دینے کے پیسے ہیں اور اب وہ نہیں رکیں گے اور وہ کدارہ کا ایک راز بھی کھولتا ہے کہ جس ماں سے اس نے وعدہ کیا تھا وہ اس کی ماں تھی ہی نہیں اور دکان میں جس آدمی کی تصویر لگی ہوئی ہے وہ اس کا باپ بھی نہیں ہے اس کی بہنوں کی ماں اسے لے کر آئی تھی اس کی بہنیں اب سپنا کے پاپا کو چپ کرواتی ہیں اور کدارہ بینا کچھ بولے روتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے دوستوں کدارہ کی ماما اس کے بچپن میں ہی مر گئی تھی اور یہی وہ وقت تھا جب وہ اسے اپنے گھر میں لائے تھے اب یہ سب ہونے کے بعد کدارہ کی بہنوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت اور پیار دونوں بڑھ جاتے ہیں شانو جی دو بھائیوں کا ایک رشتہ بتاتی ہیں جن کے بارے میں کدارہ صاف منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ حکلے یعنی کے رک رک کر بولنے والے ہوتے ہیں وہاں سے جاتے ہوئے وہ سپنا کو ایک لڑکے کے ساتھ دیکھتا ہے جس پر وہ برکھا پہنتا ہے اور سپنا کے گھر چلا جاتا ہے جہاں پر لڑکے والے آئے ہوتے ہیں اور وہاں وہ سپنا کے پاپا سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مجھے تھوڑی محلت دے دو اور سپنا اب جذباتی ہو جاتی ہے وہ کدارہ سے عشق محبت میں ملنے والے دکھ درد کی باتیں کرنے لگتی ہے اور پھر وہ اپنے پاپا سے جا کر کہتی ہے دے دو اسے چار پانچ مہینے کی محلت اب کدارہ کے گھر پہ وہی دو جڑوا لڑکے آتے ہیں جو کہ حقلے ہوتے ہیں وہ امیر ہوتے ہیں اور رشتہ کدارہ کی دو بہنوں کے لیے ہوتا ہے کدارہ بار بار ان لڑکوں کی بات کاٹتا ہے اور ان دونوں لڑکوں کو اپنی بہنوں سے صحیح طرح بات بھی نہیں کرنے دیتا وہ ان کو وہاں سے بھیج دیتا ہے اور ان لڑکوں سے اپنی بہنوں کی شادی کروانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن اس کی بہنوں کو یہ اچھا نہیں لگتا وہ سپنا کے پاپا کو جا کر بتاتا ہے کہ اس نے درگا اور لکشمی کی شادی تیہ کر دی ہے کدارہ اپنی بہنوں سے کہتا ہے کہ بھوپال جا رہا ہوں کیٹرنگ کے دو تین کام ملے ہیں راکھی سے پہلے لوٹ آوں گا وہ جاتے جاتے رک جاتا ہے اور پھر وہ اپنی تینوں بہنوں کو گلے لگاتا ہے جس کے بعد وہ گھر سے چل پڑتا ہے دوستوں کی دارہ بہوپال نہیں بلکہ کہیں اور جاتا ہے گائتری کی شادی کے لیے اس نے دکان گڑوی رکھ دی تھی اور باقی تینوں کی شادی کے لیے اس نے گائتری سے ہس کے کہا تھا دو دو کڈنی ہے ایک بیچ دوں گا اور کدارہ واقعی میں اب اپنی ایک کڈنی بیچنے کے لیے جاتا ہے اور وہ یہ پچاس لاکھ روپے کے لیے کرتا ہے کڈنی بیچ کر جب وہ گھر آتا ہے تو گھر میں رکشہ بندھن کی تیاری چل رہی ہوتی ہے گائتری نے بھی راکھی خرید لی ہوئی تھی کدارہ کو ایک فون آتا ہے جسے سننے کے بعد وہ ایک دم سے پریشان ہو جاتا ہے وہ ننگے پاؤں روتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے گائتری کے گھر جاتا ہے اور وہاں اس کے سامنے اس کی بہن گائتری کی لاش پڑی ہوتی ہے پولیس والا اس سے کہتا ہے کہ یہ سوسائیڈ یعنی کہ خود کشی کا کیس لگتا ہے کدارہ اس تھا آپ کی بہن کا ان لوگوں نے اسے کہ رہے تھے کہ اگر فریج نہیں آیا تو راکھی باندرے نہیں جانے دیں گے کھا لیا زہر اس نے شاید گائتری نے اس لیے کیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی پہلے سے ہی بہت مشکلوں میں ہے وہ اپنے بھائی کی ٹینشنیں اور نہیں بڑھانا چاہتی تھی لیکن اب کیا ہی فرق پڑتا ہے گائتری تو مر چکی ہے جب کدارہ اس کی لاش کو وہاں سے لے کے جا رہا ہوتا ہے گھر میں ماتم چل رہا ہوتا ہے سپنا اور اس کے پاپا بھی وہاں آ جاتے ہیں اور کدارہ کو اپنی دکان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ گفار سے دکان کھلواتا ہے اور اپنی دکان میں اینٹے مارنا شروع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے نہیں بکے گا آج کے بعد ایک ایسا گول گپا جو لڑکا دیتا ہو یہ لڑکے والے نہیں رکیں گے یہ سالے مانگتے رہیں وہ وہ اپنی بہنوں سے کہتا ہے کہ وہ سارا پیسہ جو میں نے تمہارے دہیج کے لیے جور رکھا ہے وہ اب میں تم پہ لگاؤں گا تمہیں اس قابل بناؤں گا کہ تم کھڑے ہو کے الٹا دہیج مانگ سکو اتنی بڑی بات نہیں ہے شادی جتنا آتم سممان ہوتا ہے اور یہ بات مجھے میری بہن کھو کے سمجھ آئی ہے اور وہ سپنا سے کہتا ہے میری ایک قسم تیری آدھی زندگی کھا گئی تجھے میری قسم کر لے شادی جا تیرا باپ کہہ رہا ہے وہ تینوں بہنیں اب سوچ لیتی ہیں کہ وہ من لگا کے پڑھائی کریں لے پیار تو شاید پھر مل جائے گا لیکن وہ باپ کہاں سے لائے گی اب وہ کدارہ کے کہنے پر شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور اب وہ دونوں ہی رو رہے ہوتے ہیں سپنا کی شادی اس لڑکے سے پکی ہو جاتی ہے اور اس کی شادی میں اس سے مل گا تو سوچ کے دیکھ کیا ہشر کرے گی میرا اب پھیرے چل رہے ہوتے ہیں اور کدارہ چپ چاپ سامنے کھڑا ہوتا ہے جب دو پھیرے رہ جاتے ہیں تو سپنا کدارہ سے کہتی ہے اب تو روک لے کمینے وہ شادی توڑ دیتی ہے اور کدارہ کے پاس جا کر یہ بات صاف کر دیتی ہے کہ وہ انتظار کر لے گی لیکن شادی کدارہ سے ہی کرے گی سپنا کے پاپا لڑکے والوں کو سنبھال رہے ہوتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکا جس کی شادی سپنا سے ہونے والی تھی اسے کدارہ کی بہن لکشمی پسند ہوتی ہے حالات اب اچھے ہو جاتے ہیں لکشمی کی اس لڑکے سے شادی ہو جاتی ہے جس سے سپنا کی ہونے والی تھی کدارہ کی دکان کے باہر دکان کے نام کے نیچے اب لکھا ہوتا ہے چارٹ کھائیے ہوش میں آئیے اور سپنا کے پاپا کدارہ کو شادی کو لے کر تنگ کر نے لگتے ہیں کیونکہ اب کدارہ کو تنگ کرنا ان کا حق بن گیا تھا کدارہ کی باقی دونوں بہنیں اب پڑھائی کرنے لگتی ہیں درگا اپنی ڈگری لیتی ہے اور پھر وہ وکیل بن جاتی ہے جس کی کدارہ کو بہت خوشی ہوتی ہے ڈگری کرتے ہوئے درگا کی کسی سے شادی ہو جاتی ہے سرسوطی پولیس والے سے سیٹنگ ہو جاتی ہے اور اس کی بھی شادی ہو جاتی ہے اب کدارہ کا اپنی ماں سے کیا ہوا وادہ پورا ہو جاتا ہے اور اب اس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے اور وہ تینوں بہنے اپنے بھائی کی شادی میں ڈھول بجا رہی ہوتی ہیں وہ بارات لے کر سپنا کے گھر جاتا ہے اور یہ دیکھ کر سپنا بہت خوش ہوتی ہے اور اس طرح اس مووی کا اینڈ ہوتا ہے فلم کے آخر میں ہم لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ اس دیش میں آج بھی ہر دن دہیج کے نام پر 20 لڑکیاں مار دی جاتی ہیں اور یہ جانکاری راشترے اپراد ریکارڈ بیورو یعنی کہ نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے مطابق ہے دوستوں ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن ضرور دوبانا تاکہ جب بھی ہماری نئی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کے بارے میں پتا چل جائے اور اگر آپ نے اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھ نیشن اور ہمارے چینل پر آپ کو اسی طرح کی اور ویڈیو مل جائیں گی اور اگر آپ نے اسی طرح کی اور مزیدار ویڈیو دیکھ نیشنی ہے تو لیفٹ یا رائٹ جو انسی مرضی ویڈیو کو کلک